اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہماری کہانی کا موضوع ہے شیر اور ہاتھی کی دوستی جلدیس میری چینل کو سبسکرائب کر لیں کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا شیر کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی شیر نے ہرن کو دیکھا اور اس نے موکے کی تلاش پا کر اسے مار کر کھا لیا اسی وقت اس کے گلے میں ہڈی پھس گئی شیر اسے نکال نہیں پا رہا تھا اسے بہت زیادہ درد ہو رہی تھی شیر مدد کے لیے جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا شیر کو موڑنی نظر آئی شیر نے موڑنی سے کہا کہ میرے گلے میں ہڈی پھس گئی ہے تم اس کو نکال دو موڑنی نے کہا ایسا بالکل نہیں ہو سکتا اس بہانے سے تم مجھے کھانا چاہتے ہو تم یہاں سے چلے جاؤ میں تمہاری مدد نہیں کروں گی کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے شیر بیچارہ مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا اتنے میں اسے ایک بالو نظر آیا شیر بالو کے پاس گیا اور کہنے لگا میرے گلے میں ہڈی پھس گئی ہے مہربانی کر کے اسے باہر نکال دو بالو کہنے لگا کہ میں بہت تھک گیا ہوں مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تم یہاں سے جاؤ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا شیر مولٹ کاتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا اسے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اتنے میں اسے ایک ہاتھی نظر آیا ہاتھی ایک آم کے پیڑ کے نیچے تھا اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی وہ آم کھانا چاہتا تھا لیکن وہ آم بہت اونچے تھے وہ نہیں کھا سکتا تھا ہاتھی بہت مایوس ہوا اتنے میں شیر نے ہاتھی کو دیکھا اور کہنے لگا میں تمہاری مدد کروں گا اس سے پہلے تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی ہاتھی یہ سن کر کہنے لگا میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں شیر نے کہا میرے گلے میں ہڈی پھس گئی ہے میربانی کر کے تم اسے نکال دو پھر میں تمہاری ضرور مدد کروں گا ہاتھی اس کے لئے راضی ہو گیا اور اس نے اپنے سون سے شیر کے گلے سے ہڈی نکال کر باہر پھینک دی شیر کا درد کم ہو گیا وہ بہت خوش ہو گیا اور وہ آم کے پیڑ پر چڑ گیا اور وہاں سے پھل توڑ کر ہاتھی کو دینے لگا اور ہاتھی آم کے پھلوں کو کھایا اور اس سے بھوک اس کی مٹ گئی اور اس دن سے ہاتھی اور شیر حپس میں دوست بن گئے دیکھا بچو اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہمیں بول کر نہیں آتا ہے اس لئے ہمیں سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہئے ہمیں بھی چاہئے کہ دشمن کو بھی دوست بنا کر رکھنا چاہئے مصیبت کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے اور ہمیں اس کے ضرورت پڑ سکتی ہے جی بچو کیسے لے گی آپ کو میری کہانی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لے گی ہو تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے شکریہ شکریہ